سلام علی عباده اللذی اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا جَسِفُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ اللہم صلی على سيدنا محمد وعلا آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سيدنا محمد وعلا آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و صلی اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر وہ جناتا فرمایا کہ جب ہم محبوب حقیقی کے اس گھر کے قریب موجود ہیں یہ فقط اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے اس گھر کی حاضری عامال کی وجہ سے ہوتی ہے اممال کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر مال کے ذریعے ہوتی تو دنیا کے مالدار لوگ زیادہ سے زیادہ حجیاں اور عمرے کرتے جبکہ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ اپنے ذاتی تیارے پر احرام باندھ کر اس جگہ آ کر عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو کئی مرتبہ زندگی میں ایک دفعہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کلمہ بھی بڑھتے ہیں مال بھی بہت ہے مگر توفیق عمل نہیں یہ توفیق عمل اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کا پورا زادرہ موجود نہیں تھا کچھ پیسے اکٹھے کیے کچھ کرز لیے کچھ جمع کیے اللہ نے سمیل بنا دی آج موقع مل گیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی حاضری اللہ ورزت کے کرم اور اس کے فضل بھی سے ہو سکتی ہے اور یہ اس کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا جتنا اس کا احسان مانے اتنا کم ہے اس سفر میں تین باتیں نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلی بے صبری تین مرتبہ انسان چھوٹے چھوٹی باتوں پر بے صبرہ ہو جاتا ہے وقت پہ پانی نہ ملا ٹھنڈا وقت پہ کھانا نہ ملا بس میں بیٹھتے ہوئے اچھی فیٹ نے ملی کوئی اور چیز خلاف طبیعت ہو گئی تو بسبری کا مظاہرہ کرتا ہے یہ چیز انسان کے سفر کے عجر کو کم کر دیتی ہے کبھی بھی بسبری کا مظاہرہ نہ کریں آپ سوچیں کہ بالفرض جب اللہ ورزت کے ہاں قبولیت ہوئی تھی عمرے کے سفر کی اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بھئی عمرے کے سفر کی اپروول دینی ہے مشکتیں آئیں گی برداشت کرو گے تو دے دیتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں دیتے تو ہم اس وقت یہ کہنے کو تیار ہوتے کہ اللہ الٹا لٹک کے بھی اگر وہاں پہنچ سکیں تو آپ ہمیں اپروول دے دیجئے پلیز آپ مہربانی کر دیجئے اس وقت ہماری یہ حالت ہوتی اور یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اگر وہ مالک الملک یہ قانون بنا دیتا کہ میرے دربار میں حاضری کے لیے تمہیں آگ کے ایک دریا میں سے گزر کے آنا پڑے گا وہ قانون بنا سکتا تھا اس نے بنی اسرائیل کے لیے قانون بنا دیا کہ تمہاری توبہ تب قبول کریں گے فقتلو انفسکم ہم اندھیرہ کر دیں گے تم اپنے آپ کو چھوڑیا مارو خون نکال کے دکھاؤ تو بنی اسرائیل کے لیے قانون بن گیا قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے وہ مالک الملک اس وقت اختیار رکھتا ہے مگر اس نے تو صرف اتنا کہہ دیا ہاں احرام باندھنے کے لیے بسمانی سے غسل کر لو مگر نیت کرو کہ تم آج کے بعد نہ فرمانی نہیں کرو گے ہم تمہارے اسی غسل کو ہی قبول کر لیں گے اللہ اکبر کبیرہ یہ کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس نے اپنے دربار میں حاضری اتنی آسان بنا دی تو ایک تو بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ورنہ طبیعتیں ہوتی ہیں نہ ذرہ ذرہ سی بات پر جھنچنہ ہٹ ہوتی ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے اور عجیب امتحان یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ تن آسانی کا دور ہے اور من مانی کا دور ہے شیطان نے ایک نئی ٹرم نکال دی ہے وی آئی پی عمرہ ہم تو جی وی آئی پی عمرہ کریں گے ہم تو وی آئی پی حاج کریں گے یا اللہ ایک نوکر ایک غلام اپنے مالک الملک کے دربار میں حاضر ہونا چاہے اور یہ تمنا رکھے کہ وی آئی پی طریقے سے جاؤں گا اللہ اکبر کبیر یہ لفظ لینا ہی میری نظر میں خطا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری اور تمنا رکھے وی آئی پی نہیں کہتے ہیں نا کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلے چلتلاتی دھوپ تھی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے اور اپنی سرینوں کے بل بیٹھا ہوا گسکتا ہوا چل رہا ہے گرمی اتنی زیادہ تھی کہ چہرہ سرخ ہے اس کا فسینے میں شرابور جب قریب سے گزرے تو سلام دعا ہوئی تو مالک ابن دینار سے پوچھا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ بیداللہ کی زیارت کا ارادہ ہے کہنے لگے کہ بھائی دوپہر کا وقت ہے اور اتنی سخت گرمی ہے تم میرے ہاں تھوڑی دیر رکھ جاؤ جب سورج غروب ہوگا یا ٹھوپ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر چلے جانا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو ٹانگوں سے سفر کرتے ہیں اور میں تو گھسٹ گھسٹ کے سفر کرتا ہوں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں کہیں رک گیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں ہوں میں رکنا نہیں چاہتا تو مالک ابن دینار نے جواب میں کہا کہ اچھا ہم تمہارے لئے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں تم سواری کے سوار ہو کے ذرا تیز سفر کر لینا جیسے یہ بات کی تو اس نوجوان نے ذرا غصے کی نگاہ سے دیکھا مالک ابن دینار میں تو آپ کو بڑا کلمن سمجھ کر یہ آپ نے کیسے بات کر دی کچھ ہے کیوں کین لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں تو یہ بتاؤ کہ اس غلام کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ سواری پہ سوار ہو کر جائے یا یہ اچھا ہے کہ وہ غصت غصت کے مالک کے سامنے حاضر ہو ساتھ ہے اللہ وکبر ہمارے ناکابر کا یہ حال تھا اور واقعی اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے ایسی آجزی کے ساتھ آئے اور اس کی دلیل قرآن عظیم و شان میں سے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ میرے اس دربار میں حاضری کا قانون اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَوْئِ فِي ان کو چاہیے تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے مگر ان کے دل میرے خوف سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں بڑھے کے دربار میں جائیں نا تو دل پہ ایک روب ہوتا ہے اللہ تعالی بھی یہ ہی جاتے ہیں کہ یہ میرے دربار میں آئیں تو ان کے دلوں پہ میری عظمت ہو میرا روب ہو کس مالک کے دربار علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد میں قدم رکھتے تھے تو رنگ پیلا ہوتا تھا کس نے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے مارکوں میں آپ نہیں گھمراتے مسجد میں داخل ہوتے فرمایا تمہیں پتا ہے کس مالک الملک کے دربار میں میں داخل ہو رہا صفیان صوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو بائیں پاؤں اندر رکھ دیا آواز آئی یا صور ہو بیل غش کھا کے گر گئے پھر یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ پوری زندگی اسی نام کے ساتھ گزار دی اور اپنے آپ کو صفیان صوری کہلوایا کر دیتے اور ہم کئی دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دائیں قدم رکھا یا پانبائیں قدم رکھا ہمارے دل دنیا کے معاملات میں ایسے تھسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو کر اعتقاف کرنے کا پتہ یہ یاد ہی نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بی آئی پی کا جو لفظ ہے یہ اس دربار کے لیے قابل قبول نہیں ہے یہاں تو اللہ کے محبوب بھی آئے الہی عبدک وابن عبدک وابن عمدک اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیتہ تیری بندی کا بیتہ کتنے آجزی بھری الفاظ سے اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین اللہ کے سامنے پر یاد کرتے ہیں تو بھائی اس سفر میں بسبری کا مظاہرہ نہ ہو ناشکری کا مظاہرہ نہ ہو اور کسی گناہ کا ارتقاف نہ ہو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں سفر کی قبولیت کے لیے بسبری نہ ہو ناشکری نہ ہو اور تیسرا گناہ نہ ہو حق تو الوسع کوشش کریں کہ یہ عمرے کا سفر ہے اس کی قبولیت تب ہوگی جب اس سفر کے اندر اللہ کی نہ فرمانی نہ ہو اب عشاء کے بعد ساڑھے دس وجہ کے قریب انشاءاللہ ہم عمرے کے لیے مسجد میں جائیں گے یہ وہ وقت ہے کہ جب عشاء کے بعد عام طور پر لوگ واپس گھروں کی طرف آتے ہیں رات کے آرام کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو حرم ذرا خالی ہوتا ہے دھکم پیل نہیں ہوتی دس سے گیارہ کے قریب اگر عمرہ شروع کیا جائے تو اندازاً دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں بہت پرسکون وقت ہوتا ہے اور ہم نے جو اتنا مال خرچ کیا یا آنے کی اتنی تکلیف اٹھائی وہ اسی وقت کو کیش کروانے کے لیے تو اٹھائی ہے تو عمرے کو بھگتانا نہیں چاہیے کہ تھکی ہوئی حالت ہے جلدی کرو جیب و سہرام اتا رہے نہیں ایسا نہیں ہے آئے اسی مقصد کے لیے اگر طبیعت ٹھیک نہیں آرام کر لو تھکاوٹ ہے تھکاوٹ کو دور کر لو فریش ہو کر طبیعت حاضر ہو دل پر سکون ہو اور انسان اس وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو یہ عجیب آشکانہ سفر ہے آنے سے پہلے تدگرہ کرتے زبان نہیں تھکتی جب اس در پہ حاضر ہوتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے آنکھ آنسو گراتے نہیں تھکتی جی چاہتا ہے اس محبوب حقیقی کے سامنے اپنے دل کی حال کھول کر کے تو پانچ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے سمپل کون سی پانچ باتیں کہ جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے تو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھ کر اعتقاف کی نیت کریں گے اور اگر عربی میں نہیں آتی تو دل میں ویسے نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں نفل اعتقاف کی میں نیت کرتا تو آپ کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا جب جتنی بار بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتقاف کی نیت ضرور کریں دوسری بات کہ جب ہم جائیں گے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑھے گی علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑھتے ہوئے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ علیہ وسط کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے لہذا پہلی نظر میں وہ دعا مانگیں جس میں دین اور دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں اللہ علیہ اللہ کو مانگیں دنیا آخرت کی آفیت مانگیں عزتیں مانگیں کسی نے امام آزم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے پہلی نظر میں کیا دعا مانگنی چاہیے تو حضرت نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ پہلی نظر میں تم یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے کیسی عجیب دعا کہہ دی سبحان اللہ واقعی ایک فقیح کی نظر ہی اس وقت تہہ تک پہنچ رکھتی ہے پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے یہ پہلی نظر بھی عجیب ہوتی ہے بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے مانگنا بہرحال اس میں فقہاں نے لکھا کہ پہلی نظر میں جو دعا مانگے تو پہلی مختصر سی کوئی دعا ہو جو جامع دعا ہو لیکن اب یہ مطلب نہیں کہ جب پلک چھپک گئی تو اب دعا ختم نہیں دعا مانگتے رہے ہیں تو ہم جب جائیں گے تو مطاف میں جب پہنچیں گے تو مطاف میں پہنچنے تک نگاہیں جکائے رکھیں گے مطاف میں پہنچنے کے بعد پھر ہم سامنے دیکھیں گے بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر دعا مانگیں گے اور کچھ دیر دعا مانگتے رہیں گے یہ مالک الملک کا دربار ہے دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ وہ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پھر کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے دینا چاہتا ہوں حالات ٹھیک نہیں ملک کے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں اس کی بھی کمی ہے تو دنیا کے بادشاہوں کو بجٹ کی کمی اور حالات کی ناہمواری پیش آتی ہے اس مالک و ملک کا دربار وہ ہے مانگنے والے کو جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کی مرضی کے مطابق اطا بھی کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے تو اس لئے خوب مانگی ہے اللہ تعالی سے یہ اصل میں مانگنے ہی کا سفر ہے تو اس وقت دعائیں مانگنا یہ دعائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ ہم نے یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے بہرحال مانگتے ہوئے دل سے دعا نکلے ہیں دعائیں اس وقت پڑھنی نہیں دعائیں مانگنی ہیں دعا پڑھنا اور چیز ہوتی ہے دعا مانگنا اور چیز ہوتی ہے تو بس آج تو مانگیں گے دل سے دعا نکلے گی تیسری بات کہ پھر ہم اپنے احرام کا جو ہمارے پاس ہے ازتبا کریں گے مردوں کے لئے یہ ہوتا ہے عورتوں کے لئے نہیں ہوتا ازتبا کیا ہوتا ہے کہ اپنے دائیں کندے کو ننگا کر لینا عام حالات میں تو کورڈ رکھتے ہیں لیکن جب وہاں جائیں گے تو ہم اپنے کندے کو یوں ننگا کر لیں گے اس کو کہتے ہیں ازتبا یہ اس وقت کرنا ہے جب بھی آدمی احرام میں ہو تواف کرنا چاہے جس تواف کے بعد صحیح ہو تو پھر اس کو تواف کے اندر یوں ازتبا کرنا ہوتا ہے حالت احرام میں تو اعتقاف اور دعا یہ پہلی بات ہو گئی اور ازتبا یہ دوسری بات ہو گئی پھر تیسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں استقبال استقبال کہتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے حاضر ہونا چنانچہ چنانچہ حجر اسود کا نشان بھی بنا ہوا ہے سبز لائٹ بھی ایک جگہ لگی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر بلکل ہم حجر اسود کے محاض میں آ جاتی ہیں اور جب حجر اسود کے محاض میں آ جائیں تو اس وقت جیسے ہم نماز میں تقبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لوہ تک لاتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھ کانوں کی لوہ تک لا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا اس کو استقبال کہتے ہیں یعنی اب آپ بیت اللہ کے وہ جو حجر اسودہ لکھونہ ہے اس کے بالکل سامنے آ جائیں تو ایک اعتقاف دوسرا ازدباع اور تیسرا استقبال یہ استقبال گویا اب آپ کے تواف کی نیت ہو گئی جب استقبال کر لیا تو آپ نیت بھی کر لیں کہ میں بھی نویتو ان اتوف میں تواف کی نیت کر رہا ہوں اب آپ تواف کے لئے بالکل تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک عمل ہے جس کو استلام کہتے ہیں استقبال الگ سنت ہے اور استلام الگ سنت ہے استلام کیا ہوتا ہے دور سے سلام کرنا اب آپ حجر اسود سے دور ہیں اگر تو قریب ہوں تو دونوں ہاتھ حجر اسود کی سائیڈوں پر رکھیں اور اس کو بوسہ دیں بغیر چٹھارے کے آواز نہ نکلے تو حجر اسود کو اس طرح بوسہ دیں یہ بھی سنت ہے لیکن ہر بندہ تو قریب نہیں ہوتا کہ وہ بوسہ دے سکے تو شریعت نے اس کی رہائت رکھی فرمایا کہ اگر تم دور ہو تو دور سے ہی اشارہ اگر کر لوگے تو تمہیں ثواب مل جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کریں کہ جیسے حجر اسود کے اوپر رکھ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پھر بوسہ دے لیں اس کو استلام کہتے ہیں یہ کرنا بھی سنت ہے آج کے دور میں چھوٹا بچہ دور ہوتا ہے نا تو اس کو پیار کرنے کے لئے یوں کر دیتے ہیں یہ جو فلائنگ کس ہے نا اسی کا دوسرا نام استلام ہے کہ اب آپ حجر اسود کے قریب تو نہیں ہیں دور سے ہی فلائنگ کس دے رہے ہیں یہ استلام ہو گیا لیکن اس استلام کے وقت اپنے دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے تو جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے جائے تو اس کو سلام کرتا ہے مصافہ کرتا ہے گویا حاجی اور عمرہ کرنے والا حجر اسود کے استلام کے ذریعے مالک الملک سے مصافہ کرنے کی سہادت پاتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود انسان کے دل کی حالت کو اس وقت محفوظ کر لیتا ہے فوٹو لے لیتا ہے آج ویڈیو کیمرے کے سامنے آپ آتے ہیں نا وہ بھی تو پتھر کی طرح نظر آتا ہے نا شیشہ سا ویڈیو کیمرے کے سامنے آئیں تو شکل محفوظ اور حجر اسود کے سامنے آئیں تو دل کی حالت محفوظ کہ دل میں ماں سوا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت کا غلبہ ہے اور روایت میں آتا ہے کہ جس حالت میں حجر اسود کا اسطلام کیا جائے گا قیامت کے دن اسی حالت پر مومن اپنے رب سے ملے گا یہ ڈیٹا نکالیں گے یہ فائل کھولیں گے میرے بندے دنیا میں آیا تھا نا مجھ سے ملنے کے لیے اس وقت تو تیرے دل میں کسی نے گھر کیا ہوا تھا کسی کی محبت سمائی ہوئی تھی کوئی تمہارے دل پر چھایا ہوا تھا اس وقت تو تمہارا دل بتخانہ بنا ہوا تھا بتخانے میں بھی بت ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دل میں بھی بت آ جاتے ہیں انسانوں کے تو تمہارے دل تو بتخانہ تھا میرے گھر میں کیسے آگے اس شرک کی نجاست کو لے کر تو اس لیے استلام سے پہلے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر لی جائے ہر غیر سے بے تمہ ہو جائیے اگر دل میں اثرات ہیں بھی تو توبہ کے ذریعے ان اثرات کو دھولی جائے تاکہ عمرہ قبول ہو جائے تو ایک اعتقا دوسرا ازتبا تیسرا استلام یہ چار چیزیں ہو گئیں چار چیزوں کے بعد پھر پانچویں چیز ہوتی ہے رمل رمل کیا کہ مردوں کو تواف کے پہلے تین چکروں میں ذرا جم کر قدم اٹھانے ہوتے ہیں جیسے پہلوان اٹھاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے تواف فرمایا آتو کفار دیکھ رہے تھے تو صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے کمزور بھی تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اُس وقت ذرا پہلوانوں کی طرح یہ عمل کیا اور میرے مالک کو ایسا پسند آیا کہ آنے والوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا تو آج یہ سنت کو جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے کوئی مفتی صاحب ہوں کوئی صوفی صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں کوئی بزرگ صاحب ہوں ہر ایک کو پہلوانوں کی طرح یہ عمل کرنا پڑتا ہے اللہ کو پسند جو یہی ہے تو یہ رمل کہلاتا ہے اب یہ رمل ایسا ہے کہ کئی نوجوان اس میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں نہیں دوڑنے کو رمل نہیں کہتے دوڑنے کو رمل نہیں کہتے رمل کہتے ہیں ذرا تیز قدم اٹھانے کو عورتوں کو اجتباہ اور رمل کا ثواب نیت سے ہی مل جاتا ہے دن کیے ہی مل جاتا ہے مردوں کو یہ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت تھوڑا ہمت کے ساتھ چنانچہ یہ رمل کیسے کرنا ہے ذرا آپ توجہ کیلئے گا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیلی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس کو بھی استوال اس کو بھی رمل نہیں کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا اگر آپ پہلوان جب کشتی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سے ایسے جھکی نا ایک دوسرے کے سامنے ایسے کرتے ہیں اس کو رمل کر دیتے ہیں یہ پہلوان پہلوان کی طرح تو آپ آئیستہ قدم اٹھائیں تیز مت اٹھائیں آئیستہ اٹھائیں مگر یہ حالت تو ایسے اس کو رمل کر دیتے ہیں جب میرے اللہ کو یہ عمل پسند ہے تو ہم اس عمل کو بھی کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ مومن کی زندگی ایسی تقوی بھری ہو کہ اللہ پوری زندگی کفار کے سامنے رمل کی حالت میں گزارنے کی توفیق اطاف کرنا دیتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہوئیں ان کو یاد کر لیجئے کہ جن کو ہم نے آج کرنا ہے ایک مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتقاف کی نیت پھر اس کے بعد دوسرا ازتباہ تیسرا استقبال چوتھا استلام اور پانچوہ رمل تین چکروں میں یہ رمل ہوتا ہے تین چکروں کے بعد رمل ختم ہوتا ہے لیکن اجتباہ پورے تواف میں رہتا ہے اور باقی نارمل چل کے دعائیں مانگتے ہوئے تواف کرنا ہوتا ہے تواف میں بودو کا ہونا ضروری اگر بودو ٹوٹ گیا تو دوبارہ بودو کرنا پڑے گا اگر تھوڑے چکر تھے تو پھر پورا تواف پھر کرے اور اگر چار چکر پورے ہو چکے تھے یعنی اکثر حصہ مکمل ہو چکا تھا تو باقی چکر بودو کر کے پھر شروع کیے جا سکتے ہیں تواف میں اگر کوئی آدمی کہیں رکنا چاہے مجبوری معذوری کی وجہ سے رک بھی سکتا ہے لیکن پھر وہیں سے تواف کو شروع کرے تواف کے دوران نہ قبلہ کی طرف سینہ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹ ہو دیکھے بھی نہ بیت اللہ کی طرف تواف کے دوران جیسے نماز عبادت ہے تو نماز کے اندر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے وہ خشو کے خلاف ہے اسی طرح تواف کے دوران ادھر ادھر دیکھتے رہنا یہ بھی خشو کے خلاف ہے توجہ اللہ کے ساتھ بساپ اپنی دعائیں مانگتے ہوئے جیسے شما کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے ہم بھی اس شما حقیقی کی گرد پروانے کی طرف چکر لگائیں اور اگر بالفرض جم گھٹے کی وجہ سے کوئی ایسا دھکا لگے کہ پھئی ادھر رخ ہو جائے یا پیٹ ہو جائے تو جتنے قدم رخ کر کے گزارے وہ تواف میں شامل نہیں ہوں گے تو علماء نے لکھا کہ دو صورتیں ہیں یہ تو پیچھے ہٹے اور دوبارہ جیسے پینچ جوڑ لگاتے ہیں وہاں سے پھر جوڑ لگائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس چکر کو گینے ہی نہ ایک چکر فالتو لگائے تاکہ سات چکر کامل ہوں تواف کے تواف کے دوران دعا مانگنا چاہیے بعض لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں گو تلاوت ایک بہت عالی عمل ہے مگر تواف کے دوران دعا مانگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اپنا اپنا وقت ہوتا ہے نا یہ مانگنے کا وقت ہے اللہ سے مانگیے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایسے مانگیے جیسے ایک سائل کسی شہنشاہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اُس کھلے در کا تصور کر کے اللہ سے مانگیے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں نا دفتر کے وقت کھلتے ہیں اُس کے بعد بند کوئی جانا بھی چاہے تو کہہ دیتے ہیں جی دفتر کا وقت ختم ہو گیا واہ میرے مولا تیرا بھی دروازہ کیا ہے دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا لا تأخذہو سنتم ولا نون نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا آ کر مانگے اور پروردگار کو اونگ آئے تو سننے والے کی فریاد کے سننے میں دیر نہ ہو جائے یہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی رابہ بسریہ اللہ کی نیک بندی رات کے وقت میں جب تحجز کے لیے اُشتی ہیں تو دامن پھیلا کر دعا مانگتی ہیں کہ اللہ دن آگئی دن چلا گیا رات آگئی بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا اس دروازے پر آ کر دنیا کے بادشاہ بھی دامن پھیلاتے ہیں سب مانگتے ہیں ایک اندہ مانگتا پھر رہا تھا ایک دروازے پر آیا تو اس نے صدا لگائی کوئی جواب بھی نہیں تو غصے میں کہنے لگا کہ کس بخیل کا دروازہ ہے کوئی جواب بھی نہیں لیتا تو گزرنے والے نے کہا کہ او اندے تجھے کیا پتا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب مسجد کے دروازے پر اس نے سنانا کہ میں مسجد کے دروازے پر آیا تو اس اندے فقیر نے کشکول زمین پر پھینکر دوڑ دیا کہ ان لگا کر اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں اب کسی اور دروازے پر جاتے مجھے شرم آتی ہے ہم سے تو اندہ فقیری اچھا کہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب میں اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں آج ہم بھی اللہ کے دروازے پر پہنچے ہیں اس دروازے پر پہنچ کر ہم مانگیں جو مانگتے ہیں مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہوتا ہے دینے والے کی دین ہمیشہ پڑی ہوتی ہے تو پانچ باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ایک اعتقاف کی دیت دوسرا اجتباہ کرنا ہے تیسرا استقبال چوتھا استلام اور پانچوہ رمل پھر تواف کرنا ہے اور تواف کے دران پھر دعائیں مانگنی ہیں موقع کی مناسبت سے جو جی میں آئے ہر چیز اللہ سے مانگیں اب اس مانگتے ہوئے بھی پانچ باتوں کا خیال رکھنا جب دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے پانچ باتوں کا خیال رکھنا اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیت اللہ کے بارے میں مختلف باتوں کا اشارہ فرمایا ان میں سے ایک بات تو یہ کہ تم جب یہاں آتے ہو لیشہدو منافع لہم تو اس آیت سے سامنے آتا ہے کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع بھی ملتے ہیں تو جب قرآن میں گواہی مل گئی کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع ملتے ہیں تو بھئی مانگنا چاہیے نا پھر جی بھر کے مانگنا چاہیے اچھا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں دنیا نہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے فری آپ بڑے عالی حال والے بزرگ ہیں کہ آپ کو دنیا کی اتنی بھی پرواہ نہیں اور ہم تو کمزور ہیں ہم تو محتاج ہیں آخرت کی نعمتوں کے بھی محتاج اور دنیا کی نعمتوں کے بھی محتاج نبیل اسلام نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تم تسمہ بھی اپنے پروردگار سے مانگو ہم تو اس کیٹیگری کے بندے ہیں مانگیں گے ہر چیز مانگیں گے آپ اسے مانگیں گے مولا جب ہم بندے ٹھہرے اور آپ ہمارے رب ہیں تو ہم سب کچھ آپ سے مانگیں گے چھوٹی چیز بڑی چیز سب آپ سے مانگنا ہے کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ جب ہمارا دل نعمتوں سے بھر جائے نہیں بندگی اسی کو کہتے ہیں ہم مانگیں گے اور ہر چیز مانگیں گے اور خوب ڈٹ کے مانگیں گے یہ بزرگوں کا بسہ اوقات حال رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ سے اللہ کو مانگو ابن فارض رحمت اللہ علیہ کا مشہور شیر ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو جنت دکھائی گئی انہوں نے جنت سے آنکھ ہٹا لی اور شیر کہا کہ اگر اللہ تیری محبت میں میرے ساری زندگی کی محنتوں کا صرف یہی باغ بغیچہ ہی جو ہے انعام ہے میں نے کیا پایا مولا میں نے تو اپنی پوری زندگی ہی زایا کر دی مجھے تو آپ چاہیے تو یہ ایک صاحب حال بزرگ کی بات ہے ہمیں تو اللہ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ جنت کی نعمتیں بھی چاہیے ہمیں تو سب چاہیے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے یہ ہے اصل عبدیت یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں اللہ چاہیے نہیں اللہ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے سب کچھ چاہیے اب ذرا توجہ فرمائیے بخاری شریف کی روایت ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمینیں بھی عطا کی باغات بھی عطا کیے اولاد سے بھی نوازا بیویوں سے بھی نوازا دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا یوں سمجھیں کہ جیسے وقت کا سیٹھ ہوتا ہے نا کوئی ایسے سیٹھ بنا دیا اتنی نعمتوں سے نوازا ایک وقت آیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طلاب پر گئے نہر پر طلاب پر اب چونکہ وہاں تو کوئی قریب نہیں تھا لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور طلاب میں نہانا شروع کر دیا جب طلاب میں نہا رہے تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چڑیاں آئیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی اور آ کر قریب گریب بیٹھنے لگ گئیں حضرت عیوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو چڑیوں پکڑنے لگ گئیں جسم پہ کپڑے نہیں ہیں نہا رہے تھے اب اسی دوران چڑیوں آگئے پکڑ رہے ہیں ایک چڑیاں کے پیچھے پھر دوسری کے پیچھے پھر تیسری کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام اتنا کچھ دیا اور اتنے کچھ کے بعد آپ پھر ان کے پیچھے بھاگتے پیر رہے ہیں تو عیوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اے اللہ اتنا کچھ پا لینے کے بعد ابھی بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں بس ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں ہم اللہ کی نعمتوں کے پھر بھی محتاج ہیں تو ایک پانچ نکتے ہیں مانگنے کے لئے جن کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر نعمت جو پریشانی ہے دنیا میں گھر نہیں اللہ سے گھر مانگیں کاروبار اچھا نہیں اچھا کاروبار مانگیں دنیا کے اندر کوئی اور پریشانی ہے بیماری ہے مصیبت ہے پریشانی ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگیں کیونکہ یہ منافع ملنے کا مقام ہے اور منافع سے مفسرین نے یہاں مراد دنیا کا فائضہ لیا ہے لہذا ہم بھی دنیا کی ہر نعمت مانگیں تو ایک پوائنٹ مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رہے لیشہدو منافع لہم دوسری بات اللہ رب و ریزت اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکون یہ برکت والا گھر ہے تو برکت والے گھر سے ہم برکتیں ہیں اللہ کی مانگیں کہ تیرے برکت والے گھر میں حاضر ہیں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہیں صحت میں برکت عمر میں برکت رزق میں برکت عزت میں برکت دین میں برکت اولاد میں برکت ہر نعمت میں برکت اللہ کی مانگیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے کسی اور کا غنی کر دیتے ہیں تو منافع بھی مانگنے ہیں اور برکتیں بھی مانگنی ہیں یہ دو باتیں کلیر ہو گئیں اچھی طرح کہ دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سے پہلی چیز کون سی منافع اللہ سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں اور ان کے منافع مانگنے ہیں اور دوسری چیز اللہ رب العزت سے ہم نے برکتیں مانگنی ہیں آج صحت تو ہے برکت نہیں اس کا نتیجہ کیا کہ پچیس سال کا نوجوان بھی گوڑے کی طرح تھکا ہوا کہتے جی بیٹھا ہوا ارستا ہوں آنکھوں میں اندھیر آ جاتا ہے یہ پتیس سال کا نوجوان اور جو تیس میں تیس چالیس میں چلے گئے کسی کے گٹنوں میں دردیں کسی کے کمر میں درد ہماری صحتیں ایسی ہیں نا برکت نہیں ہے آج تو اللہ سے برکتیں مانگنی ہیں قوت حافظہ میں برکت نہیں ذرا سی کوئی چیز یاد کرتے ہیں سوڑی دیر میں بھول جاتی ہے ذہن سے نکل جاتی ہے تو منافع مانگنے ہیں دوسرا برکت مانگنی ہے تیسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکاں وہدل لعالمین اور یہ جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے تو ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ جب پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز یہ جگہ ہے یہ مرکز تجلیات اللہ پھر آپ نے یہاں پہنچا دیا اب بقیہ زندگی ہدایت کے اوپر ہمیں جمعے رکھی منافع مانگنے ہیں برکت مانگنی ہے اور اللہ حرب العزت سے ہدایت مانگنی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا امن سے کیا مراد امن سے دو باتیں مراد ایک تو یہ کہ اللہ کی نراضگی سے امن میں آ گیا بھئی گھر میں تو اسی کو بلاتے ہیں نا جس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے جب کسی سے کچھ نراضگی ہوتی ہے نا تو اس کو گھر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے رشتدار کو منع کر دیا جاتا ہے پھر آج کے بعد گھر نہ آیا کرو ہمارے حتیٰ کہ خامند اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے میکے چلی جاؤ آج کے بعد میرے گھر میں نہ ہو تو نراضگی جب ہوتی ہے تو گھر میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے گھر میں کس کو بلاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اللہ کا دینے کا اراد ہے بچے کو بلاتے ہیں نا کچھ دینے کے لیے اللہ تعالی نے بھی اپنے بندوں کو بلا لیا اوہ تمہیں بھی دنیا کی کینڈیاں دے دیں تم یہ لولی پاک مانگتے ہو نا چوستے کرتے ہو آج او آج او تمہیں دے دیتے ہیں لولی پاک چوستے رہنا دنیا کی بھی نعمتیں دے دیں گے آخرت کی بھی نعمتیں دے دیں گے تو ہم نے اللہ رب العزت سے امن مانگنا ہے یہ امن کیا ہوگا اللہ کی نرازگی سے امن جہنم کی آگ سے امن شیطان کے حملوں سے امن اور نفس کی مکاریوں سے امن ہر چیز سے امن اور کفر کے خوف سے امن آج تو وقت ہی ایسا ہے پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ کفر دندن آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے اسلام پر جمع رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ہم اللہ سے امن مانگیں تو یہ امن کا نکتہ ذہن میں رکھے جب آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے امن اطاع فرمائیں گے دل کو پرسکون فرمائیں گے تو چار باتیں ہو گئیں سب سے پہلی بات منافع دوسری بات برکت تیسری بات ہدایت چوتھی بات امن اور پانچویں نعمت جو ہم نے مانگنی ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو مقصود تو عمرہ کا یہی ہے نا تو پانچی نعمت اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اب ہم نے عمرہ کیا کوئی غفلت رہ گئی کتاہی ہو گئی سستی ہو گئی جیسے کرنا چاہیئے تھا نہ کر سکے مگر اب یہ جیسا عمل بھی ہے اس کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کیا ہے دنیا کے لیے نہیں کیا آپ کو منانے کے لیے آپ مان جائیے آپ راضی ہو جائیے اللہ تعالی مہربانی فرما دیتے ہیں سکی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شیعان شان ہو امام ربانی مجدل افثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے میں اب بات مکمل کر رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جتنی بھی یکسوئی سے عبادت کر لیں کبھی بھی وہ عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شان اتنی اچھی ہے ہم جو دور رگا لیں یہ عبادت نیچے رہ جاتی ہے اللہ کی شان اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند ہے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بن ناس اللہ رعوف الرحیم وہ بندوں کے ساتھ رعوف الرحیم ہیں وہ مہربانی فرما کر قبول فرما لیتے ہیں تو اس لیے یہ پانچ دعائیں مانگنی ہیں تو پانچ باتوں کا خیال تواف کرتے ہوئے اور پانچ نکتوں کا خیال دعائیں مانگتے ہوئے اگر اس طرح آپ نے دعائیں مانگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ عمرہ آپ کا آپ کے لیے واقعی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بہترین عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وقت کم ہے دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ وحب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انبوسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنا خوننا من القوسری اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو محب فرما خطاؤں سے ذرگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو ساپ فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے رب کریم ہمیں صحیح خوشو اور خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توپیق عطا فرما ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما میرے مولا بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لئے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توپیق عطا فرما میرے مولا جھولیوں کو بھرپور فرما خالی دامن آئے ہیں اللہ ان دامن کو بھرپور فرما میرے مولا اپنی رضا عطا فرما جو ایام زندگی کے یہاں تہرنے کے آپ نے لکھے ہیں اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توپیق عطا فرما صل اللہ تعالیٰ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دس وجے باب عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں باب عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیریاں اترتے ہی رائٹ سائٹ پہ برامدے میں وہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ حضرت آن بکاتوں وہیں تشریف لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی مہیت میں عمرے کے لئے انشاءاللہ چلیں چی ڈیز different مهمیت میں نشاءاللہ